بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم تیمور کردیسی تیمور اکیڈمنٹ ڈاٹ کام کے علم سے ایک اور نیو یوٹیپ کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے کچھ سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا بہت زیادہ یہ سوال دوبارہ دوبارہ میرے سے پوچھے جاتی ہیں میں حالانکہ اپنے ویڈیوز میں پہلے ان کو کلیر کر چکا ہوں لیکن شاید جو نیو یوزر آتے ہیں وہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھتے نہیں ہیں اور دوبارہ سے آپ سوال کرتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا اگر آپ یہاں پہ سرچ میں آکے تیمور پردیسی ٹائپ کرتے ہیں اس کے بعد چینل پہ آتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ویڈیوز پہ آئیں اب بہت زیادہ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ایڈسنس سے پیسے کس طرح ملیں گے وہ سوال کرنا کا ان کا حق بھی ہے کیونکہ وہ یہاں پہ نیچے سے ٹیٹوریل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتا نہیں چلتا کہ ایڈسنس سے پیسے کس طرح لینے حالانکہ وہ ویڈیوز دیکھ لیں ساری تو سب ویڈیوز میں میں نے بتایا ہوا کہ آپ ایڈسنس سے پیسے کس طرح نکلوا سکتے ہیں یہ دیکھیں یوٹیوب سے پیسے کس طرح لیتی ہیں یہ اس میں میں نے بتایا ہوا اگر آپ لوگ کبھی اس پر ٹائم نکال کے اس ویڈیو کو دیکھیں ایک سوال جو سب سے زیادہ کیا جاتا ہے کہ ایڈسنس سے پیسے کس طرح لیے جاتے ہیں یہ میں نے کلیر کر دیا تھا کہ ویسٹن یونین یا بینک کے ذریعے آپ پیسے لے سکتی ہیں بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے سو ڈالر جب ہو جائیں گے اس کے بعد آپ پیمٹ میتھڈ سیلیک کریں گے کہ آپ نے بینک کے ذریعے لینے ہیں یا پھر ویسٹن یونین کے ذریعے آپ نے پیسے لینے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ تیمور بھائی اس میں کوئی بینک کا آپشن نہیں آرہا ہم نے پیسے پھر کس طرح آئیں گے نہ کوئی بینک کی ڈیٹیل نہ کچھ تو پھر پیسے کس طرح آئیں گے تو ان کی اطلاع کے لیے کہ وہ سو ڈالر کے بعد آپشن آتا ہے اس کے بعد جو میرے پاس پہلا سوال تھا یہ میں نے کلیر کر دیا یہ جو پیسے ملیں گے یہ بھی بتا دیا یہاں پہ اہیتہ پاکستان یہاں پہ کی ہو گئی ہے یہ سوال اچھا ایک اور سوال کہ پیڈ کونٹینٹ کیا چیز ہے یہاں پہ یوٹیوب میں آؤں تو یہاں پہ میرے پاس ہے یہ دیکھیں پیڈ کونٹینٹ لیٹس یو آفر یور کونٹینٹ فار پیڈ سبسکرائبر یہ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہر بندہ کہتا ہے کچھ لوگوں کے مائن میں یہ بھی ہے کہ جب تک یہ آن نہیں ہوگا ہمیں پیسے نہیں ملیں گے یہ بالکل غلط بات ہے یہ پیڈ کونٹینٹ ایسی چیز ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایسا مٹیریل ہے جو آپ بائی سیل کرنا چاہتے ہیں سوری آگے سے سبسکرائبر آپ سے بائی کریں گے وہ اس کو پیڈ کونٹینٹ کہتے ہیں یہ ایک ہزار سبسکرائبر کے بعد آپ کے پاس آفشن آیا جاتی ہے کہ آپ اس کو پیڈ پہ لگا سکتے ہیں اگر یہاں پہ انیبل پہ میں کلک کروں تو میرے پاس یہاں پہ آفشن پہلے دے گا کہ یہ ایگریمنٹ آپ نے کرنا ہے یہ یہ چیزیں ہیں تمام سوری اور اس کے بعد مین چیز کی یہ اس کنٹری میں موجود نہیں ہے پاکستان میں یہ علاو نہیں ہے یہ صرف یوکے کینیڈا یو ایسے اور اسٹیلیا ان کنٹریز میں اویلیبل میں ہیں اس نے چیک کر رہا تھا اور باقی یہ تمام یہ دیکھیں ان کی سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کیا چیز ہوگی بہت زیادہ سکتی ہیں اس کے بعد یہ علاو آن کر سکتی ہیں تو یہ آپ یاد رکھیں کہ پیئر کونٹینٹ کے بغیر بھی پیسے ملتے ہیں اور اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کو آپ نہ ہی چھیڑ تو اچھا ایڈسنس منی ٹرانسفر فرام یوٹوپ کی ایڈسنس میں پیسے کب جاتے ہیں تیمور بھائی ہمیں ڈیش بورڈ میں تین سو ڈالر ہو گئے ہیں لیکن ایڈسنس میں زیرو زیرو ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ بتا چکا ہوں کہ ایڈسنس میں تقریباً دس کو پیسے جاتے ہیں بارہ کو جاتے تھے پہلے لیکن یہ پچھلے منت یہ جو ابھی سٹارٹ ہے آج اٹھا رہے ہیں تو اس بار دس کو آئے تھے شاید کوئی گوگل ایڈسنس نے نئی پالیسی نکالی ہو تو دس کو اپلیٹ کر رہے ہیں تو دس یارہ بارہ ان دنوں میں ایڈسنس میں ٹرانسفر ہوتے ہیں ویسے آپ جا کے پرفارمس انڈ رپورٹ پروڈکٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ اگر سم بیسک آپ یہ والی ویڈیو دیکھ لیں تو یہ بھی آپ لوگوں کا سوال یہاں پہ ہی کلیر ہو جاتا ہے سم بیسک ٹپس انٹرک فار گوگل ایڈسنس یہ بھی ویڈیو دیکھ لیا کریں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تمام اپنی ویڈیوز ہی اپن کر کے رکھی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز میں اور آسانی ملے اس کے بعد جو نیکس سوال ہے کہ پیسے کم کیوں ہوتے ہیں یہ بھی میں نے بتایا تھا ایک ویڈیو میں مجھے وہ ویڈیو یاد نہیں ہے یہاں پہ شاید اسی میں بتایا ہو کہ آپ کے ڈیش بورڈ میں دو سو ڈالر فرز کریں آشو ہو رہے ہیں کل آپ کے ایک سو اٹھانوے ہو جائیں گے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیسے کام ہو رہے ہیں اصل میں وہ کم نہیں ہو رہتے وہ اس حساب سے ملتے ہیں کہ گوگل میں آپ کے وہ جوٹو میں دو دن بعد پیس سے جو ہیں وہ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں ویوز کے حساب سے پھر آپ کی ارننگ کلک کے حساب سے وہ جتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ اپ ڈیٹ زیادہ کم ہوتے رہتے ہیں اس وجہ سے آپ لوگوں نے یہ ٹینشن نہیں لینی کہ ہمارے پیسے کیوں کم ہو ایڈ شو نہیں ہوتے کہ ہم جب بھی کوئی ویڈیوز لگاتے ہیں تو تیمور بھائی اس پہ ایڈ شو نہیں ہوتی تو اب فرض کریں آپ نے ابھی نیو چینل بنایا ہے اس پہ جب بھی آپ کوئی ویڈیوز لگائیں تو مونٹائزیشن وغیرہ جب آن ہو تو پھر اس کے بعد ایڈز آئی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ دیر کے بعد فوراں آپ اپنی ویڈیو خود پلے کر کے دیکھنے لگ پڑ تھو کہ ایڈ آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں تو وہ چیز نہ دیکھا کریں ایڈ آ جاتے ہیں اس کے بعد جو نیکس ہے زیرو سبسکرائبر پہ پیسے ملیں گے کیا جی بالکل ملتی ہیں زیرو سبسکرائبر پہ ملتی ہیں بہت سے لوگوں کا میرے پاس سوال تھا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ یہ ہزار سبسکرائبر اور سو سبسکرائبر کے پہلے آپ پیسے لے نہیں سکتے تو یہ بلکل جھوٹ ہے آپ زیرو سبسکرائبر پہ بھی پیسے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے اتنے پیسے بن جائے تو اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکس سوال ہے یہ پی پال سے کیا پیسے مل سکتے ہیں جی نہیں پی پال الاؤ نہیں کرتا ہے ایڈسنس ایڈسنس جو ہے وہ صرف ویسٹن یونین اور بینک کے ذریعے دیتا ہے باہر کی کنٹری میں پی پال شاید چلتا ہو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن میں نے آج تک سنا نہیں ہے کہ پی پال جو ہے وہ ایڈسنس کو سپورٹ کرتا ہے اس کے بعد پاکستان میں یوٹیوب سے پیسے کیسے ملیں گے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ویسٹن یونین یا بینک کے ذریعے ملیں گے ایک کمپیوٹر پہ کتنے اکاؤنٹ یوٹیوب کے چلا سکیں آپ جتنے مرضی اکاؤنٹ چلائیں لیکن آپ اپنے براوزر میں یوزر جو ہے وہ مختلف بنا لیں وان ٹو تھری پور فائیو اس طرح رکھ لیں یا اے بی سی اپنے نام ہی رکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو یوز کرنے میں آپ کو پرشانی نہیں ہو ایک کمپیوٹر پہ جتنے مرضی چینل بنا سکیں ویڈیو رنک نہیں ہو رہی ویڈیو رنکنگ کے لیے میری ایک ویڈیو ہے یہ جلدی انشاءاللہ آپ لوگوں پاس آجے گی یہ والی ویڈیو ہے یہ دیکھیں ایک ہزار تیسی ویوز ہو چکے ہیں لیکن یہ ابھی تک میں نے اس کو شو نہیں کہ انلسٹڈ رکھی ہوئی ہے کچھ بندوں کو دی ہے کہ میں جلدی شو کر دوں گا پھر انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کس طرح ویڈیو رنک ہوتی ہے ویڈیو رنکنگ کا کچھ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی چینل کی اتھارٹی دیکھی جاتی ہے اب نیو فرض کریں میں چینل بنایا اور میں آج ہی ویڈیو اپلوڈ کر دوں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کر دوں تو وہ رنک نہیں ہوگی اس پہ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کو گوگل پلس کتنے ملے فیس بک سے شیئر کتنے ملے آپ کی ویڈیوز کو لائک کمنٹس شیئر کتنے ملے اور واش ٹائم کتنا ویوز کتنے اس حساب سے ایک ویڈیو رنک اور ہوتی ہے اور ویڈیو جو ہے وائرل ہونا اور ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو لگائیں لاکھوں بھی ہو جائیں اس کو رنک نہیں کہتے وہ وائرل ہو جاتی ہے تو نیکس سوال جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ویڈیو شو نہیں ہوتی چینل شو نہیں ہوتا جی اب آپ لوگوں نے فرض کہنے نیو چینل بنایا ہے تو آپ یہاں پہ آئیں گے آپ کے پاس ایکسٹنشن ہوگی ہارٹ بیٹ کی تو یہاں پہ لکھا جاتا ہے سٹیٹس چینل ناٹ اویلیبل اور آپ جب سوشل بلیڈ میں جا کے سرچ کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی چینل ویڈیو شو نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہوتی کہ چینل کو کچھ دن لگتی ہیں انڈیکس ہونے میں یوٹیوب میں آپ کے سمجھنے کے اس کو پراپر اپنی جگہ پہ آنے میں اونڈ ہونے میں اتھارٹی بننے میں اس کے بعد وہ آپ کا سوشل بلیڈ پہ شو ہوتا ہے پیسے شو ہو رہے ہیں بٹ ویڈیو پہ شو ہی ہوتے ہیں جی فرض کریں یہاں پہ میری کوئی بھی ویڈیو ہے یہ اگر میں کروم میں اپن کرتا تو ویڈ آئی کیو جو ہے یہ سوری ہارٹ بیٹ ایکسٹینشن جو ہے وہ پیسے تو شو کر دے گی کہ فرض کریں یہ سات ہزار ویوز کے حساب سے وہ دکھا دے گی کہ سات ڈالر بن گے لیکن اصل میں یہ سات ڈالر نہیں ہوتی ہے وہ ایسٹی میٹڈ ارننگ بتاتا ہے طول اس کو جتنا بتایا جاتا ہے اس نے وہ ہی کام کرنا ہوتا ہے آپ اپنا مائنڈ یوز کیا کریں مین جو اریجنل آپ کے پیسے ہوتے ہیں وہ یوٹیوب کے ڈیش بورڈ بھی ہوتے ہیں میری ویڈیوز پہ ایڈ شو نہیں ہوتے ہیں جی میں وہ ہی کہا کہ ایڈز شو ہو جائیں گی اس کے لیے پرشان نہیں ہونا میرے پاس مونیٹائزیشن کا آپشن نہیں ہے جی جب وہ لوگوں کا یہ سواد ہوتا ہے کہ جب آپ اپلوڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس بیسک انفو ٹرانسلیشن مونیٹائزیشن ایڈوانس کا آپشن آتا ہے ہمارے پاس مونیٹائزیشن کا نہیں آتا ہے ٹرانسلیشن اور ایڈوانس اور بیسک انفو آتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے مونیٹائزیشن آن نہیں کی ہوتی آپ پیچھے سے تو کنٹری چینج کر لیتے ہو لیکن دوبارہ انیبل کرنی ہوتی ہے اس کو بھی اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد وہ آپ کا اپلوڈ کے بعد آپ اپشن آتا ہے اس کے بعد جو نیکس سوال ہے بینک اکاؤنٹ نہیں ہے پیسے کیسے ملیں گے اگر آپ لوگوں پاس بینک اکاؤنٹ نہ ہو تو آپ بیسٹ ان ویلین سب سے بیسٹ میتھڈ ہے اس سے پیسے لے سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان ہے اور جلدی بھی بہت زیادہ اس سے پیسے مل جاتے ہیں چینل سسپینڈ ہو جاتے ہیں ارننگ مل جاتی ہے کیا جی اگر آپ کا چینل فرض کریں کوئی ایک چینل تھا اے بی سی کے نام سے آپ نے اس پر ویڈیوز لگائیں وائرل ہوگی آپ کے پندرہ سو یا دوہزار ڈالر بن گئے اور آپ کا چینل سٹرائک کی وجہ سے لوگوں نے سٹرائک کیا کوپی ریٹ کی وجہ سے آپ کا چینل سسپینڈ ہو گیا لیکن آپ کے پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ایڈسنس میں تو پھر آپ کو پیسے مل جائیں گے لازمی وہ ایک نہیں دو منت بعد مل جاتے ہیں اس کے بعد ویڈیو رینک ہیں ویوز نہیں ہے ویڈیو رینک کا مطلب ہے کہ فرض کریں اب میرے پاس یہاں پہ تو یہ میری ویڈیوز رینک ہوں گی لیکن یہ ویوز نہیں آئیں گے رینک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہاں پہ کوئی بھی سچ کرے تو آپ کے ویڈیو یہاں پہ میں لکھتا ہوں آؤٹ و فرصی ایو ایس بھی فرض کریں تو آپ کی ویڈیو ٹاپ پہ آنے چاہیے یہاں پہ اب یہ دیکھیں میرے پاس یہ میری ویڈیو چوتھے نمبر پہ آ رہی ہے یہ ٹاپ والے دیکھیں ویوز کس طرح آ رہے ہیں مین چیز یہ رینک یہ ہوتی ہے اب فرض کریں اب میں یہاں پہ اپنے ہی ویڈیو ٹائٹل پورا یہ لکھ دیتا ہوں تو یہ فرسٹ پہ آ جائے گی یہ دیکھیں اور دو ہندی کاپی کرتا ہوں یہ میں سرچ کروں گا تو فرض لازمی بات ہے کہ میری ویڈیو اوپر آئے گی پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پورا اپنا ٹائٹل دیکھتے ہیں ہماری ویڈیو سب سے پہلے ہے لیکن ویوز نہیں رہتے بھائی یہ پورا کس نے سرچ کرنا ہے مجھے بتائیں کوئی بھی سرچ نہیں کرے گا تو یہ وجہ ہوتی ہے آپ پروپر کیورڈ یوز نہیں کرتے صرف آپ جو یوز کرتے ہیں وہ آپ تک ہی رہتے ہیں اور لوگ وہ سرچ کر نہیں رہتے اس وجہ سے آپ کے پاس وہ ویڈیو رینک شو ہوتی ہے لیکن ویوز اس پہ انکریز نہیں ہوتے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا کچھ اور تھوڑا سا مائنڈ جو ہے وہ کھلا ہوگا کہ جو جو آپ لوگوں کی تھوڑی سی کنفیوزن تھی وہ دور ہو گئی ہوں گی اور آپ لوگوں کو کوئی سوال ہوں انشاءاللہ میں ان کے بھی جواب دوں گا لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آگئی ہوگی تھانکس پار واشنگ موسیقی